اچھا جی لاسٹ ٹائم ہم پڑھ رہے تھے ایموٹی یعنی بینڈ تھیری اور ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ کس طرح یہ ایکسپلین کرتی ہے کنڈکٹیویٹی بیٹوین میٹلز نون میٹلز اینڈ سیمی کنڈکٹرز تو ہم نے میٹلز اور نون میٹلز کے کیسز پڑھ لیے تھے جبکہ آج ہم نے پڑھنا ہے سیمی کنڈکٹرز تو شروع کرتے ہیں سیمی کنڈکٹرز میں دو طرح کی سیمی کنڈکٹرز ہوتے ہیں ایک ہے انٹرنزک سیمی کنڈکٹرز اور دوسرے ہیں ایکسٹرنزک سیمی کنڈکٹرز جو انٹرنزک سیمی کنڈکٹرز ہیں یہ پیور سیمی کنڈکٹرز کہلاتے ہیں اور ان کی ایکزامپلز ہیں جو فورت گروپ ہے کاربن سے نیچے سیلیکون اینڈ جرمینیم اس کی موس کومن ایکزامپلز ہیں یعنی پیور کرسٹلز اور سیلیکون اینڈ جرمینیم جو ہیں دی آر کالڈ انٹرنزک سیمی کنڈکٹرز دوسری ٹائپ کے ہیں extrinsic semiconductors ان کو ہم کہتے ہیں impure impure یا دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں dropped جس کے اندر impurity add کی جا چکی ہے P-type اور N-type دو طرح کے semiconductors ہیں اور ان کے اندر P-type وہ ہیں جو بنتے ہیں addition of trivalent impurity سے جبکہ N-type وہ ہیں یعنی negative type وہ ہیں جو بنتے ہیں addition of pentavalent impurity یعنی اس impurity کی addition سے یہ بنتے ہیں P-type P for positive and N for negative نیچے ان دونوں کی diagrams بنائی گئی ہیں pure silicon crystal جو ہوتی ہے وہ tetravalent ہے silicon center میں ہونا چاہیے یہاں پر یہ چکے N-type کی بنائی ہے اگر یہ N-type نہ ہوتے simple intrinsic ہوتے تو یہ SB کی جگہ یعنی anti-money کی جگہ یہاں silicon لگا ہوتا اور silicon کی 4-valency ہے تو چاروں سائٹ پہ وہ silicon ہی لگائے گا 4-valency اپنی پوری کرنے کے لیے لیکن ہم نے کیا کیا کیونکہ ہم نے یہ ڈوب کر دیا ہم نے impurity add کر دی impurity جو ہے وہ ہم pentavalent impurity anti-money یہاں add کر رہے ہیں یا یہاں phosphorus بھی add کیا جا سکتا تھا pentavalent اب یہاں یہ ہوا کہ silicon کے پاس 4-valency ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے electron ایک دو تین اور یہ چار یہ پانچمہ electron جو ہے یہ anti-money کا ہے اسی طرح اس item کے اندر ایک دو تین اور یہ چار تو 5-ھو ہوگا وہ anti-money کا ہوگا اسی طرح ہر silicon کے جو ہیں چار items اپنے ہیں اور جو 5-ھو ہوگا وہ anti-money کا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ چار bond silicon کے جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں 4-valency silicon کی پوری ہو رہی ہے جبکہ جو 5-ھو electron ہے وہ anti-money کا یہاں پر ایک اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم نے boron add کیا ہوئے تو silicon crystal کے اندر boron add ہو گیا اب silicon کے پاس چار electrons ہیں ایک دو تین اور چار تو یہ جو یہاں پر 5-ھو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ boron کا یعنی boron کے پاس total تین electrons ہیں اور silicon کے پاس چار electrons ہیں جب ہم اس overall crystal کو دیکھتے ہیں جس میں boron کی impurity added ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو fourth electron ہونا چاہیے تھا boron کا یہاں پر fourth valency بنانے کے لیے وہ نہیں ہے چونکہ boron کے پاس ہوتے ہی صرف تین ہیں تو یہ fourth electron کی deficiency کی وجہ سے یہاں پر ایک hall create ہو گیا hall is just simply a vacancy of electron یعنی جہاں electron کی deficiency ہے یا vacancy ہے وہاں ایک hall یعنی positive charge create ہو جائے گا تو اس طرح with the addition of boron یعنی trivalent impurity this has been converted into p type semiconductor کیونکہ یہ hall positive ہے positive charge create ہوتا ہے اس لئے اسے p type semiconductor کہتے ہیں اور یہاں anti-money کے پاس چونکہ جو کنڈکشن شروع کر دے گا جیسے ہی اس کو ہم applied voltage دیں گے voltage دیتے ہی یہ electron align ہو جائے گا اور move کرنا شروع کر دے گا ایک خاص direction کے اندر اور یہاں پر چونکہ یہ hall create ہو چکا ہے اس hall کے create ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو اردگرد کے atoms ہیں وہ سارے کے سارے اپنے electron جو ہیں وہ اس طرف کو move کرنا شروع کر دیں گے جب وہ electrons اس طرف کو move تو ساری crystal جو ہے وہ disturb ہو جائے گی تو اس hall کی وجہ سے یہاں پر سارے کے سارے electrons اس طرف کو move کرنا شروع کر دیں گے اس deficiency کو پورا کرنا شروع کر دیں گے اور positive charge کی طرف attract ہوں گے جس کی وجہ سے سارا lattice disturb ہو جائے گا اور conduction جو ہے وہ start ہو جائے گی پھر ہم نے دیکھنا ہے conductivity in semiconductors on the basis of band theory یعنی اب ہم MOT کو اس لحاظ سے study کریں گے کہ وہ کیسے explain کرتی ہے conduction یا conductivity in semiconductors یعنی semiconductors میں conductivity کیسے ہوتی ہے اگر ہم band theory کو اپنی سامنے رکھیں تو پہلے intrinsic semiconductors میں دیکھ لیتے ہیں کہ intrinsic semiconductors میں یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے ملوم ہے کہ valence band بنتا ہے اور conduction band دوسرا ہوتا ہے valence band میں electrons ہیں conduction band میں کوئی electron نہیں ہے یہ empty ہے اور یہاں فرمی level دکھایا گیا یعنی جس سے نیچے نیچے electron کی جو presence ہے وہ definite ہے اب یہاں سے یہ small energy gap ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا valence band سے conduction band میں jump ہو سکتا ہے electron اگر ہم تھوڑی سی بھی heat یا applied voltage ادھر دیں تو normal conditions میں یہ ایک semiconductor ہے لیکن جب ہم کچھ applied voltage اس کو فراہم کرتے ہیں تو اس کے بعد یہاں سے electrons jump کر جاتے ہیں اور کچھ conduction شروع ہو جاتی ہے یا تھوڑی سی heat دیتے ہیں تو semiconductor بننا شروع کر valence band completely filled اسی طرح یہاں پر بھی valence band completely filled لیکن چونکہ end type میں ہم نے addition کر دی ہے ایک pentavalent impurity کی جس کے پاس extra electron تھا تو electron اس level سے already باہر ہوگا یعنی یہ جو dots دکھائے گئے ہیں یہ basically electrons ہیں جو کہ اس band سے باہر آ چکے ہیں and they are free to move اب یہ conduction band میں enter ہو سکتے ہیں اور یہ fermi level ہے یعنی اس سے نیچے نیچے جو electrons ہیں وہ موجود ہیں پھر valence band p type کا دکھایا گیا ہے جس کے باہر holes create ہو چکے ہیں fermi level اس کا نیچے ہے کیونکہ hole electron نہیں ہے fermi level یعنی electron اس سے نیچے نیچے اور holes اس band سے باہر ہیں اب یہ holes کیا کریں گے یہ ادھر والے electrons کو pull کریں گے اس electron pull کی وجہ سے یہاں کا barrier cross ہو جائے گا electrons باہر آ جائیں گے and once they are outside this barrier or they have cross this barrier they are free to move and they can jump into conduction band اور اس لحاظ سے conductivity شروع ہو جائے گی